نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے تو درخت کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور وہی درخت کا تنہ ممبر رسول کی حیثیت رکھتا تھا لیکن صحابہ اکرام کی جانب سے اس مقام پر ایک ممبر لگا کر نصب کر دیا گیا اور اس درخت کے تنے کو ایک سائیڈ پر رکھ دیا گیا اگلا روز ہے جمعہ کا دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں اور انہوں نے صحابہ اکرام کے نصب کردہ نئے ممبر کے ساتھ ٹیک لگا رکھی ہے اور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں خطبہ جمعہ کے دوران رونے کی آواز آتی ہے چیخنے کی آواز آتی ہے بلبلانے کی آواز آتی ہے تمام صحابہ اکرام باملاحظہ ہو کر خطبہ جمعہ سن رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ رونے کی اور بلبلانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت کا طرح جسے ممبر رسول کا سٹیٹس حاصل تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اسے ایک سائٹ پر رکھ دیا گیا اور صحابہ اکرام کی جانب سے تعظیماً ایک نیا ممبر لاکر رکھ دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ جمعہ ارشاد فرمائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے جدائی ایک درخت کا تنہ بھی برداشت نہ کر سکا اور خطبہ جمعہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترتے ہیں اور اس تنے کے پاس جاتے ہیں اس تنے کو خاموش کرواتے ہیں اس تنے کو دلاسہ دیتے ہیں اس درخت کے تنے کو دلاسہ دینے کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد خطبہ جمعہ کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں